پچھلے سال رمضان المبارک میں آج سترہ تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کی بات ہے یہاں زہر کی نماز پڑی اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے وہاں طالعب کے پاس میں نے گاڑی روکی میں نے کہا حضرت تشریف لائیں گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کی بات ہے حضرت نے جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی مجھ پر دو ساتھی عورتیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی بھاری ذمہ داری کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا مجھے اشارہ ملا ہے تیاری کرلو چھبیس رمضان کو صحت یہاں خراب ہوگی چوبیس رمضان کو اپنا وسیعت نامہ لکھ دیا اور چھبیس رمضان کو اسی جگہ کونے میں تھے میں نے زہر کی نماز پڑھ کے ملاقات کی فرمانے لگے کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب بہت تھوڑا رہ گئے نہیں کریں گے اور جس نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہو وہ موت کو گلے سے لگاتا ہے وہ موت سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے گھوڑے پر سوار تھے اور بلکل میدان کارزار گھرم ہے گھمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے نماز کا وقت تو ہو گیا تو نماز تو چونکہ ہر حالت میں آدمی کو پڑھنی ہے یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے بابوزو تھے گھوڑے سے چھلانگ لگائی نیچے اور نماز کے لیے نیت ماننے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بیٹا ساتھ تھا اس نے کہا کہ ابباجان آپ دیکھنے رہے ہیں کہ کافر حملہ آور ہیں اس وقت میں آپ نے نماز شروع کر دیا ابھی آپ نماز نہ پڑھیں بعد میں نماز پڑھیں گے فرمانے لگے کہ لا یبانی ابو کا سقط علی الموت تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرا باپ موت پر گرے یا موت اس پر گرے یا موت اس پر گرے یعنی ادھر سے موت آئے یا ادھر سے موت آئے کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے ابھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں یہ بات کون کہے گا جس نے آگے کی تیاری کی ہے جس کو آگے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے اور ہمارے جیسا کوئی ہوگا وہ تو بس جی رو رو کے مرے گا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا آخری وقت میں اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے مرنے کے لئے تو ہم پیدا ہوئے ہیں جینے کے لئے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں اس لئے نماز شروع کر دی نماز پوری کی انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا ان کا موت کے لئے ہر وقت میں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک تھے تو ایک نیزہ آ کر لگا ادھر سے لگا پیچھے سے نکل گیا گہرہ زخم تھا بہت گہرہ کہنے لگے فست و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے اور یہی جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب ایک خارجی نے ان کے پیشانی کے اوپر حملہ کرتے ہو یہاں نیزہ مارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہی کہا تھا فست و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہی جملہ کہا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فست و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا او میرے ساتھیوں مجھے مبارک باتی دو کیا کہنے لگے میرے ساتھیوں مجھے مبارک باتی دو فست و رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ساتھی کہنے لگے آپ کو زخب گہرہ لگا ہے بچنے کی امید نہیں ہے تو کہنے لگے الان اولاق الاحبتہ محمدن و حضبہ کہا پھر تو اب دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آگے کے لئے روانہ ہوئے جس نے تیاری کی ہوتی ہے پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے وہ موت سے گلے لگانے کے لئے موت کو گلے لگانے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے تقریباً سات سو ساتھی ساتھ میں ہیں اور سامنے جو فوج ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار ہے تو ایرانی فوج کا جرنیل رستم وہ ان کے پاس پیغام بھیجتے خط لکھ کر بھیجتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ جوشیلے نوجوان ہیں تو آپ ان کو موت کے موں میں لے کر مت آؤ آپ واپس چلے جاؤ لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے اگر تم لڑنے کے لئے آوگے تو کتنی مائیں اپنے بچوں کو روتی رہیں گی اپنے بیٹوں کو رویں گی کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کو رویں گی اور کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے اس لئے آپ جاؤ جو تمہارا کام تھا عربو اونٹ اور بکریاں بھیڑ بکریاں چرانا وہ کام جا کے کرو ہمارے ساتھ ٹکر مت لو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب لکھ کے بھیجا کہ تو کیا کہتا ہے کہ کوئی جوشیلے نوجوان ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں تھوڑے ہیں وہ لیکن ان میں سے ہر ایک یہ موت کو ویسے پسند کرتے ہیں جس طرح تم شراب کو پسند کرتے ہو اس طرح سے یہ موت کو پسند کرتے ہیں جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو یہ موت سے محبت کرنے والے ہیں یہ پیچھے بھابنے والے نہیں ہیں اس پر بڑا اثر ہوا وہ واپس لوٹا دوسرا ایک جرنیل آ گیا اور بامان نام کا لکھا ہے بامان نام کا ایک جرنیل آ گیا اس نے کہا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پوچھا آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا میرے ساتھ سات سو آدمی ہیں اس نے کہا میرے ساتھ تیرہ ہزار ہیں اور مجھے پیچھے سے اور فوج آنے کا بھی آنے کی امید ہے کہ اور بھی میرا ساتھ دے گی دوسری فوج آئے گی ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ بھی کوئی پیچھے ہے آپ کی مدد کرنے والا انہوں نے کہا زمین میں تو ہمیں مدد آنے کی کوئی امید نہیں ہے البتہ اوپر والا ہماری مدد کر سکتا ہے آسمان والا ہماری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا اوائزن انتا او مقاتلن کہ تُو نصیحت کرنے کے لیے آئے یا لڑنے کے لیے آئے ہیں جو تیرا کام ہے وہ کر جب میدانِ کارزار گرم ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی جب جنگ شروع ہو گئی یہ سات سو تھے وہ تیرہ ہزار تھے اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوتی ہے تو ان سات سو نے ان تیرہ ہزار کو شقست فاش دی اور اس کے بعد جب شمار کیا گیا مرنے والوں کا تو ان تیرہ ہزار میں سے ایک ہزار مردار ہو گئے تھے اور ادھر سات سو میں سے صرف سات صحابہ اکرام نے شہادت کا درجہ پائے تھے اور یہ سات سو ان تیرہ ہزار کی پیچھے دوڑ رہے تھے وہ آگے آگے بھاگ رہی تھے یہ منظر دیکھا تاریخ نے اس طریقے سے تو جو موت کو جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ موت کو پھر کیا کرتا ہے گلے سے لگاتا ہے وہ موت سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا جعفر تھانی سری رحمہ اللہ جب ان کو کالا پانی میں بند کیا گیا تھا تو اس وقت انگریز نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جتنے یہ ہیں یہ اور ان کے ساتھی ان سب کو صبح سولی پہ چڑھا دیا جائے گا رات کو ان کو بتا دیا گیا کہ صبح تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا تمہیں پھنسی لگا دیا جائے گا تو یہ رات پر خوش ہو رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں انگریز گورہ آیا آ کر اس نے دیکھا کہا ارے یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں ان کو فانسی کا آرڈر سنایا گیا کہ صبح ان کو فانسی بھی لگنا ہے یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں لہٰذا ان کو ویسی موت بھی مد دو کہ جس سے یہ خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ فانسی کا آرڈر جو تھا وہ کینسل کر دیا ان کی خوشی کو دیکھ کر اس پر حضرت مولانا جعفر تھانی سی رحمہ اللہ نے کہا تھا مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی کہا جو دار پہ یعنی فانسی پہ چڑنے کا مستحق ہو چکا تھا جس کے لئے آرڈر نکل گیا تھا اس کو پھر حکم نظر بندی مل گیا کہ پھر ان کو قید کے اندر رہنا ہے کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی گویا وہ موت کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری رہائی ہو رہی ہے جس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ پھر موت سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے میرے استاذ محترم حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے دیکھا کتنے بیمار تھے لیکن کوئی پریشانی نہیں تھی چہرے کے اوپر اس کی کہ مجھے مرنا ہے بلکہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے پچھلے سال رمضان المبارک میں آج سترہ تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کی بات ہے یہاں زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے وہاں تالاب کے پاس میں نے گاڑی روکی میں نے کہا حضرت تشریف لائیں گاڑی میں بیٹھیں تو کہنے لگے کہ اگر ان دنوں میں میری موت ہو گئی تو پھر لوگ کہیں گے کرونا سے مر گیا میں نے کہا حضرت آپ تو بلکل تندرست ہیں آپ کو کوئی ہے یعنی آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں خاموش ہو گئے اس کے بعد بائیس تاریخ کو صحت خراب ہوئی بلکہ اس سے پہلے دو ہزار بیس کی بات ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کی بات ہے حضرت نے جو ہے ایک ذمہ داری ڈال دی مجھ پر دو ساتھی عورتیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی بھاری ذمہ داری تو صبح جب ملاقات ہوئی اس کے بعد فرمانے لگے کہنے لگے میں نے کچھ میسج کیا تھا آپ نے پڑھ لیا میں نے کہا حضرت ہم تو اس قابل ہیں نہیں آپ نے جو ذمہ داری ڈالی کہنے لگے ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا وقت اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے یہ کب کی بات ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کی چوبیس کو لاگڈون لگا تھا نا پہلا لاگڈون شروع ہوا تھا تو اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس کی یہ بات ہے یعنی چار دن کے بعد یہ فرمایا حضرت نے اور اس کے بعد بیچ میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا مجھے اشارہ ملا ہے تیاری کر لو بالکل خوش کوئی پریشانی نہیں کچھ نہیں پھر اٹھارہ رمضان کو اس طریقے سے فرمانے لگے بائیس رمضان کو صحت یہاں خراب ہو گئی چوبیس رمضان کو اپنا وسیعت نامہ لکھ دیا اور چھبیس رمضان کو اسی جگہ کونے میں تھے میں نے زہر کی نماز پڑھ کے ملاقات کی فرمانے لگے کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھا کسی کا کوئی لیندین تو نہیں ہے تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر فرمانے لگے کہ شک کے درجے کی ایک بات ہے کہ کسی موقع کا شاید مدرسے کا یقینی طور پر تو بات یہ ہے کہ کوئی میرے ذمہ نہیں ہے لیکن شک ہے کہ شاید پینتیس ہزار مدرسے کا میرے ذمہ ہو پینتیس ہزار نکالا اور میرے حوالے کی اقائض کو مدرسے میں جمع کر دوں اور پھر فرمانے لگے الحمدللہ بار بار کہنے لگے کہ میرے ذمہ آپ کسی کا کچھ بھی نہیں رہا شک کے درجے میں بھی کوئی چیز نہیں رہی بلکل پوری تیاری میں نے کہا حضرت آپ کی صحت خراب ہے مسجد میں آپ کی دیکھ ریک نہیں ہو پا رہی ہے آپ گھر تشریف لے چلے وہاں تھوڑی آپ کی دیکھ ریک ہوگی کہنے لگے کہ مسجد اور اعتقاف کی حالت ہے آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں اگر اسی حالت میں میں یہاں سے چلا جاؤں مسجد سے اور اعتقاف کی حالت میں یعنی کہا نہیں حضرت آپ مغرب کے وقت میں اپنا اعتقاف موقوف کر دیں اگر مغرب پر آپ اپنا اعتقاف موقوف کریں گے پھر آپ کو اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے کہنے کے اچھا سوچتا ہوں جب آپ کہہ رہے ہو اور اس کے بعد پھر مغرب پر تشریف لے گے لیکن اس کے بعد جس دن ہسپٹل لے گے 29 رمضان کو اس دن صبح کہنے لگے بلکل ایسے ہشاش بشاش جیسے آج پوری تیاری ہے تو کہنے لگے جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے پھر کچھ پاگل دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ہسپٹل لے جاؤ مجھے ہسپٹل نہیں لے جانا مجھے یہی رہنے لینا گھر پر ہی لیکن کیا کریں شام کے وقت میں پھر ہسپٹل لے جانا پڑا مجبوری بن گئی ہسپٹل میں لے گئی ہسپٹل میں بھی اتنی انجیکشن ادھر سے ادھر سے یہ وہ لیکن کبھی چہرے سے محسوس نہیں ہونے دیتے تھے مجھے کوئی تکلیف ہے بلکہ چہرے پر چہرہ ہمیشہ چمک رہا ہے ہشاش بشاش خوش ہے اور بالکل ہوش و حواس کے ساتھ کوئی اس میں نہیں ہے جو آتا تھا اس کو آخرت کے نصیحت کرتے تھے آخرت کے بارے میں کہتے تھے آخرت کے بھی دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی آیا پوچھا رمضان کیسا گزارا کس طریقے سے کیا 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 رمضان میں اس نے بتایا حضرت میں رمضان میں آپ نے جیسا فرمایا تھا ایسے تفسیر کرنا ایسے میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ہاتھ اٹھا لیتے تھے فورا اللہ تیرا شکر ہے ان باتوں پر ایک دن تکلیف کافی تھی چہرے سے نہیں محسوس ہونے دے رہتے لیکن کہنے لگے موت سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں لیکن ایمان پر مرنا چاہتا ہوں ایمان پر مرنا چاہتا ہوں ایسے فرمانے لگے اور آخری وقت میں بھی جب دنیا سے گئے تو ہستا ہوا چہرہ تھا ہونٹوں کے اوپر مسکراہت تھی اس آخری ہچکی کے وقت میں جب آخری سانس نکلا ایسے میرے ہاتھوں میں حضرت کا سر تھا اور آخری سانس لیا تو بالکل چہرہ کھن کھلا اٹھا ہونٹوں پر مسکراہت تھی تو جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے وہ تیار لیتا ہے آگے جانے کے لیے اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی ہے وہ پھر کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے